ایک ہوتا ہے عروج لذتِ حسان سے آشنا ہوتی اور نزول لذتِ حسان سے آشنا ہو کر پھر ہج اور فیرات کی طرف نیچے آتا ہے صوفیانہ معارف کے مطابق عروج کا درجہ کم ہے نزول کا درجہ سے آتا ہے کیونکہ عروج تکمیل کا سفر ہے اور نزول تکمیل کے بعد دوسروں کو مکمل کرنے کا سفر ہے جیہاں حبدالکدوس فرماتے ہیں یہ حضور تھے جو بہا گئے اور پھر واپس لوچا ہے اگر مجھے چانہ نسیم ہوتا خدا کی قسم کبھی واپس نہ ہوتا یہ حضور کی امت کے ایک وحی کا تسفر ہے کہ اس کے نزید وہاں جا کر واپس نہ لوٹنا اپنی ذات کی تکمیل کی خاطر ہے لیکن قربان جائیں اے عظمتِ مستحا تجھ پر کہ تُو اپنی کنہکار امت پر کتنی قریب ہے کہ تُو نے وہاں خدا کے چلوہ و دیدار کو پا کر پھر وہی رہزانہ پسند نہ کیا بلکہ امت کی تکمیل کے لیے پھر وہی کے پاس آنا پسند کیا جو آپ کو پتھر بھی واستے تھے آپ کو تانت کتنا کرم ہے کتنی جود و سخاہ ہے ہمین کی ذات